اسلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کو اردو پڑھانے جا رہی ہوں لیسن کا نام ہے لکڑھارا بچوں آپ پیج نمبر سطح تھر نکالو نکالا ٹھیک ہے دیکھو اپنی کتاب کی طرح لکڑھارا ایک لکڑھارا تھا وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیجتا تھا وہ اپنا گزارہ کرتا تھا ایک دن وہ چشمی کے کنارے پر اگے ایک پیٹ سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا لکڑیاں کاٹے کاٹے اچانک اس کے ہاتھ سے کلہاری چھوٹ گئی وہ چشمے میں جا گئی لکڑھارا فوراں پیٹ سے اترا وہ بہت پریشان تھا کہ پانی میں سے کلہاری کو کیسے نکالا جائے چشمے کا پانی بہت گہرا تھا اور کلہاری دوننا کوئی آسان کام نہیں تھا پریشانی کے عالم میں لکڑھار ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید کوئی اس کی مدد کو آئے دور دور تک اسے کوئی دکھائی نہ دیا اپنے آپ کو بے بس پا کر وہ رو پڑا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا ارے کوئی ہے جو میری مدد کو آئے اور میری کلہاری چشمے میں سے نکال مجھے دے اچانک چشمے میں سے ایک لمبے قد کا خوش شکل آدمی نمودار ہوا اس کا چہرہ نورانی تھا لکڑھار اسے دیکھ کر حیران ہوا اور پیچھے ہٹنے لگا لیکن اجنبی نے کہا غوراؤ مت میں تمہاری فریاد سن کر ہی آیا ہوں بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں لکڑھار رو پڑا اس نے اپنا ماجرہ سناتے ہوئے کہا میں ایک غریب آدمی ہوں لگڑیاں کاٹ کاٹ کر اپنے روزی روٹی کماتا ہوں لیکن آج بات قسمتی سے میری کلہاری ہاتھ سے چھوٹ کر اس چشمے میں گر گئی ہے اب بتاؤ میں کیا کروں میرے پاس ہی ایک کلہاری تھی اب میں اب کیسے لگڑیاں کاٹوں لگڑیاں نہیں کاٹوں تو بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالوں لکڑھارے کی بفتہ سن کر اجنبی کا دل پسیجا اس نے لکڑھارے سے کہا اپنے آنسوں پہنچ لو چشمے سے تمہاری کلہاری میں نکال کے لاتا ہوں یہ کہہ کر اس شخص نے پانی میں ڈکی لگائی اور وہاں سے سونے کی ایک کلہاری نکال یہ لو اپنی کلہاری اجنبی نے کلہاری لکڑھارے کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا یہ میری کلہاری نہیں ہے یہ تو سونے کی ہیں اجنبی نے دوبارہ ڈکی لگائی اب یہ بار وہ چانی کی کلہاری نکال کر لایا اور لکڑھارے سے کہا اچھا تو یہ لو اپنی کلہاری لکڑھارے نے چانی کلہاری دیکھے اور کہا نہیں یہ کلہاری بھی میری نہیں ہے اس کے بعد اجنبی نے ایک اور ڈبکی لگا کر لوہی کی کلہاڑی نکالی لکڑھار اس کلہاڑی کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور خوش سے اچھل پڑا ہاں ہاں یہی میری کلہاڑی ہیں وہ آگے بڑا اور دونوں ہاتھوں سے کلہاڑی کو پکڑ کر اسے چومنے لگا لکڑھارا بڑا سچا اور اماندار تھا وہ سوڑنے کی قیمتی کلہاڑی کو اپنی کلہاڑی بتا سکتا تھا یا پھر چانی کی کلہاڑی کو بھی اپنی کلہاڑی کہہ سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے اجنبی شخص سے جھوٹ نہیں بولا اجنبی شخص لکڑھارے کی سچائی اور امانداری سے بے حد متاثر ہوا خوش ہو کر اس نے لکڑھارے سے کہا میں تمہاری سچائی اور امانداری کا قائل ہو گیا ہوں اس لئے میں تمہاری سونے اور چانی کی کلہاڑی بھی دیتا ہوں یہ تمہارے سچ بولنے کے نام ہیں یہ سابق سے بچوں ہمیں یہی نصیت ملتی ہے کہ ہمیں کسی بھی وقت جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کسی بھی مشکل میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہے کیونکہ سچائی امانداری ہوتی ہے جھوٹ نہیں ہمیں کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہے باقی اس کے نیچے ہیں بچوں الفاظ معنی نمدار ظاہر ہونا نورانی نور سے برا ہوا ماجرہ واقع بفتہ مسیبہ انام توفہ ڈبکی گھت پریاد احوہ نالہ شکایت باقی بچوں ہم کال دیکھیں گے شکریہ